سبسکرائٹ کریں میرے چینل ٹرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سبی کو میرا آرام رام جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف اے ون کا کوشن پر ہے آپ کو میں آج ایف اے ون کا کوشن پر کرواؤں گا سوالو کر رہا ہوں گا تو آپ کا اس کے لیے سمیں رہتا ہے دو گھنٹے کا اور کل انکس میں آپ کو ملتے ہیں بیس سے بیس نمبر کا آپ کا اپنوان کا ہوتا ہے جیسے ندیش دیئے گئے ہیں کہ سبھی پرشن انیوار یہ ہیں اور پرشنوں کے بھاگ ایک ساتھ آپ نے لکھنے ہیں اس سے اگلہ ہے لکھت کاریے کے لیے لائندار کا کاغج کا پریوک کریں جو آپ نے ڈیفنیشنز لکھنی اس کے لیے لائندار کاغجی اوچ کرنا ہے سفائی اور سندر کا بھی شیط دھیان رکھیں کاریے کشلتا کے آدھ حیر پر ہی اچھ کاریے ہوگا ہے اور سنگ ریل گاری بنائیے اس سے اگلہ ہے اپنی پسند کا چکاریے ہوگا ہے یہ بھی تین نمبر کا آپ کا ہوگا اس میں پتیاں ٹہینیاں اور پنکھوڑیوں کا بشیش دھیان آپ نے رکھنا ہے اچھے سرنگ کرنا ہے کلر اچھے ہونے چاہیے اور بشیش روپ سے اس میں پتیوں کا اور بیکراؤنڈ کا آپ نے بشیش دھیان رکھنا ہے اچھا کلر ہوگا تو اچھے مارکس ملیے گے اگلا آپ کا ہے کلم سے سواگتم لکھو تو آپ نے کلم سے سواگتم لکھنا ہے دو لائنیں آپ نے لگانی ہے ایک اوپر لگا لو ایک نیچے لگا لو اس کے بیچ میں آپ نے لکھنا ہے سواگتم سندر لکھنا ہے کسی بھی رنگ کی سیاہی سے آپ لکھ سکتے ہیں جو نہیں کہ آپ نے کالے رنگ سے اس کو لکھنا ہے اگلا آپ کا پرشن ہے کولاز کی سے کہتے ہیں تو میں نے جو کولاز پر ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی آپ کو کولاز کی ریپنیشنز کے بارے میں بتایا تھا آج پھر سے بتا رہا ہوں کولاز کی سے کہتے ہیں کسی بھی دھراتل پر انیئے چیزوں کو کاٹ کر چپکا کر چتر تیار کیے جاتے ہیں اسے ہم کولاز کہتے ہیں اس میں میں نے سامنگری کے بارے میں بتاتا کہ کوئی بھی سامنگری آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پاہ رف کوئی بھی سامنگری گھر میں ہے پڑی ہوئی وہ آپ ساریس میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہوگا دو نمبر کا آپ کا کاریہ ہوگا یہ دو نمبر کی دیفنیشنز ہوگی آپ کی اس سے اگلا آپ کا ہے پرشن نمبر پانچ ہے نیچے دیئے گے پرشنوں کے اتر ایک دو واقعوں میں لکھیے تو آپ نے ایک اور دو واقعوں میں پرشن اپنے لکھنے ہیں جیسے پانچویں کا پہلا ہے بندو تو بندو کسے کہتے ہیں یہ آدھے نمبر کا ہوگا تو بندو کی دیفنیشنز میں آپ کو بتا رہتا ہو کہ بندو کسی بھی ستہان کو پرکٹ کرتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی نہیں ہوتی ہے یہ اس کی دیفنیشن ہے اگلا آپ کا ہے بکر ریخہ بکر ریخہ کسے کہتے ہیں جو ریخہ سیدھی نہ ہو اس کو ہم بکر ریخہ کہتے ہیں یا ٹیڈی میڈی ہو اس سے اگلا ہے تیسرا آپ کا ہے سرل ریخہ سرل ریخہ کسے کہتے ہیں دو بندووں کی مدھے دوری کو ریخہ کہتے ہیں اس کی کیول لمبائی ہی ہوتی ہے اس کی چوڑائی نہیں ہوتی ہے اور آپ کا چوتہ ہے دی ہوئی ریخہ تو دی ہوئی ریخہ کو بشہ میں بتاتا رہتا ہوں جب ہی میں آپ کو جمنٹیکل کے میں نے کوشن کروایا ہے کہ جو ریخہ پرشن میں دی جاتی ہے اس کو ہم دی ہوئی ریخہ کہتا ہے اور اس کو ہم ہلکے سے پرکٹ کرتی یہ زیادہ گاڑی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے اپنی یہ پریبہ شاہیں اپنی لائن دا پیپر پر آپ نے لکھنی ہے یہ دائن شیٹ کے لیے نہیں لکھنی دائن شیٹ پر نہیں لکھنی الگ سے آپ کاغج اپنے آدھیا پاک سے اگزامین سے مانگ سکتے ہیں اور آپ نے یہ وہاں پہ اچھے سے لکھنی ہے یہ آپ کا آدھے آدھے نمبر کی ایک پریبہ شاہ ہوگی اور آپ کے یہ دو نمبر پکے دی آپ کو پریبہ شاہیں اچھے سے آتی ہیں کروائے تھے ویڈیو میں اتنی سارے میں نے آپ کو چھٹی ککشہ کے کروائے ہیں سارے ہی کروا دیئے آپ کے ایس سے ون تک میں نے کروا دیئے یہ تو آپ کا ایف ایون کا پر چل رہا ہے تو آپ نے وہاں پہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ پریشن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کون سے ہے یدی آپ کو بنانے آتے تو بہت اچھی باتیں نہیں آتے تو آپ نے پچھلی ویڈیو جو رور دیکھنی ہے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر کے بنا سکتے ہیں تو جیسے آپ کا پہلا پرشن ہے کہ اے بی ریخہ پر دیئے ہوئے بندو سی سے لمب اٹھاؤ جو لگ بگ ریخہ کے مدھی میں ہو تو آپ کا جو پرشن ہے وہ اس طرح سے آپ کا بنے گا جیسے کی آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا پرشن ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ اس ویڈیو میں جا کر کے اس کو دیکھ سکتے کہ یہ کیسے آپ کا آسانی سے بنے گا آپ کا اگلا ہے دوسرا ہے اے بی ریخہ کے بہار بندو کے سے گجرتی ہوئی سمان اندر ریخہ کی جو تو یہ آپ کا پرشن نمبر آپ کی بک میں جو ہے وہ پرشن نمبر چھے ہیں آپ اس کو بک سے دیکھ کے بنا سکتے اور جو میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ ویڈیو سے دیکھ کر کے اس کو اچھے سے بنا سکتے ہیں مشکل یہ کارے نہیں ہوگا آپ نے آپ کا تیسرا جو اے بی سرل ریخہ کو پرکار دوارہ دو سمان بھاگوں میں بی بھکت کرو یہ آپ نے اے بی ریخہ کو دو سمان بھاگوں میں باٹنا ہے یہ مشکل کارے نہیں ہیں یہ آپ کے لئے آسان کارے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھا ہوئے ہیں جب میں نے ویڈیو بنا ہے تو یہ جو کارے آپ کا ہوگا یہ مشکل نہیں ہے اور آپ کا جو اگلا آپ کا ہے یہ ہے ساتوان ریجو کارن پرکار دوارہ بنا تو آپ نے ریجو کارن کو پرکار دوارہ بنانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ریجو کارن کی اگر آپ کو پریبہشہ آتی ہوگی تو آپ ریجو کارن پرکار دوارہ بنا سکتے ہیں ریجو کارن جو ہوتا ہے وہ ایک سو اسی ڈگری کا ہوتا ہے تو سیدھی جو سرل ریکھا ہے وہ ایک سا سی ڈگری ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے پرکار دوارہ بنانا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ایک سیدھی ریکھا لینی ہے سب سے پہلے اور اس پہ ایک بندو لینا ہے اس بندو سے آپ نے ایک ارد بیت لگانا ہے یدی آپ کو باقی کلاسز کے پرشن پتر بھی اس طرح سے حل کیے ہوئے چاہیے تو آپ مجھے کمینڈ باکس پر لکھ سکتے جونسی کلاس کے بشے میں آپ لکھیں گے میں اس کلاس کا پرشن پتر آپ کو حل کر کے بتا دوں گا